موسیقی رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ ودیر آدم نے مطالقہ حکام کو سلاب زدگان کی دوبارہ آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے مادر وطن کا یوم ازادی شاہین اشان طریقے سے منانے میں دو دن باقی ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں اپنے عروض پر پہنچ گئی ہیں ودیر خارجہ نے دہشت گردی انتہا پسندی اور علیتگی پسندی سمیت تینوں برائیوں کے خاتمے کے پاکستان کے عزم کا حیادہ کیا ہے پاک بحریہ نے گوادر کے قریب بحر عرب میں دوبنے والے بھارتی بحری جہاز جمنا ساگر کے عملے کے نو ارکان کو بچا لیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ودیر آدم شہباز شریف نے مطالقہ حکام کو سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں سلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے ایک جائزہ جلاس کی صدارت کرتے ہوئے متاثرین کی بحالی کے لیے کیئے گئے اقتعامات پر اتمنان کا اظہار کیا ودیر آدم نے متاثرہ لوگوں کو ریلیف راہم کرنے اور تباہ شدہ دھانچے کی بروقت بحالی میں قدرتی آفاز سے نمٹنے کے قومی ادارے اور نیشنل ہائیوی ایتھارٹی کے کردار کو سراہا ودیر آدم کو سلاب سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی امداد اور بنیادی دھانچے کی بحالی کے لیے صوبائی اور زلی انتظامی کی طرف سے جاری کوششوں کے بارے میں بتایا گیا پنجاب کی قدرتی آفاز سے نمٹنے کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر آئندہ چوبیس گھنٹے میں درمیانے سے اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے سیالکورٹ کے ڈپٹی کمیشنر مائسیم عباس نے تمام مطالقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں انہوں نے کہا کہ زلی سیالکورٹ میں دریائے چناب، دریائے طوی، نالا ڈیک اور نالا ایک میں پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے مدیری آدم شہباز شریف نے جاپانی سرمایہ کاروں کو حکومت کی طرف سے ہر ممکن سہولت کی فراہمی کا یقین دلائے ہیں انہوں نے آج اسلامباد میں تکاجی تسوچی کی قیادت میں بی ایس پی سرمایہ کاری گروپ کے ایک وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جاپان پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور پاکستان مختلف شعبوں میں جاپان کے تعاون کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے بی ایس پی سرمایہ کاری گروپ نے اس موقع پر پاکستان میں مختلف شعبوں میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا مادر وطن کا یوم آزادی شایعہ نشان طریقے سے منانے میں دو دن باقی ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں اپنے اروج پر پہنچ گئی ہیں امارتوں کو قومی پرچموں جھنڈیوں اور کمکموں سے سجائے جا رہا ہیں لوگوں نے اپنی گاڑیوں اور گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لگائے ہیں قومی پرچموں جھنڈیوں اور ٹوپی اور بچوں کے سبز اور سفید ملبوسات کے سٹال سڑکوں اور ملک کے کونے کونے پر لگائے گئے ہیں مختلف سرکاریوں نجی محکمے تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں اور قومی ہیروز کی قربانیوں کے اطراف کے لیے خصوصی تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویشن دن کے وقت تحریک پاکستان کے ہیروز کی خدمات کو وجاگر کریں گے اور پاکستان کو ایک حقیقت بنانے کے لیے ان کے غیر معمولی کردار کو خراجی عقیدت پیش کریں گے مدیر خارجہ بلاو البٹر زرداری نے دہشتگردی انتہا پسندی اور علیت کی پسندی کی تینوں برائیوں کی روکتام کے لیے پاکستان کے عصم کا عیادہ کیا ہے وہ آج اسلامباد میں شنگائی تعاون تنظیم کی انصداد دہشتگردی کے بارے میں زیلی کمیٹیے کے ڈائریکٹر رسلن مرزیوف سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے علاقے امن و استحکام کے لیے شنگائی تعاون تنظیم کے انصداد دہشتگردی کے دھانچے کے کردار کو سراہا دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالی پیش رفتوں اور تنظیم کے انصداد دہشتگردی کے دھانچے کو مزید موصر بنانے سے مطالق بھی تباتلہ خیال کیا عمور خارجہ کی وزیر مملکت ہنہ روبانی کھر نے آج اسلامباد میں فیٹی ایف کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی انہیں انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے پاکستان کے نظام میں بہتری لانے کے لیے حالیہ قانونی پالیسی اور انتظامی اقدامات پر تفصیل بریفن دی گئی پاکستان کا دورکنی رواماہ کی دورکنی وفت رواماہ کی اٹھارہ اننیس تاریخ و شنگائی تعاون تنظیم کے سلامتی کاؤنسل کے سیکریٹیوں کے سترمیں اجلاس میں شرکت کرے گا وفت وفاقی سیکریٹری قومی سلامتی ڈیویشن انجینئر آمیر حسین اور قومی سلامتی ڈیویشن کے جوائنٹ سیکریٹری سیید احمد معروف پر مشتمل ہے جو علاقہ اور عالمی استحکام اور سلامتی کو درپیش جدید چیلنجے اور خطرات سینیمیٹر کے امور پر تبادلہ خیال میں حصہ لے گا پاک بحریہ نے بھارتی بحری جہاز جمنا ساغر کے عملے کے نو ارکان کو بچا لیا ہے جو گوادر کے قریب بحیر عرب میں ڈوب گیا پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پاکسان میری ٹائم انفرمیشن سینٹر کو جمنا ساغر سے مشکل میں فسنے کی ٹیلی فون کال محصول ہوئی اور پھر ڈوبنے والے بحری جہاز پر پھر سے عملے کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے قریبی تجارتی جہاز ایم ڈی کروی بک کو درخواست کی گئی پاک بحریہ کی جانب سے تلاشی اور امداد کی کامیاب کاروائی سمندر میں زندگی کے تحفظ کے پاک بحریہ قیسم کا علم عملی مصر ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو دوت جیو وی دوت پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکسین نیوز آفیشل براہ راز ویڈیو سٹریمیں بھی ملائسہ کیجئے